حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی عادائی ملی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقتن من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتبعوا ما تطلو ما تطلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل حاروت و معروت و ما یعلمان من عحد حتی یقول انما نحن فتنہ فلا تکفر فیتعلمون منهم ما یفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بظارین به من عحد الا بإذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراؤو ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلی والا وعیم خب یہ آیت سور بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو اور یہ آیت بھی یہ آیت بھی جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہی کی مذہمت میں یہ آیت ہے جس طریقے سے اس کا جو شان نزول وغیرہ بیان ہوا اور اس کا بیک گراؤن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ در حقیقت حضرت سلیمان کی زمانے میں سہر کی تعلیم یعنی جادو کی تعلیم اور اس کا رواج جو ہے وہ کافی زیادہ تھا اور اس آیت سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اور روایات سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ آیت قابل توجہ آیت ہے یہ اس اعتبار سے کہ اس میں چند اہم نقاط کی طرف اشارہ ہے تھوڑا بہت میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں اس کا بیک گراؤن دیا تھا کہ جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں شہر و جادو کارباش تھا اور اس کے اوپر صفات کی صفات لکھے گئے تھے تو حضرت سلیمان نے اس کو تمام جو بھی اس کے صفات تھے اور آگ تھے پیجیز تھے اس کو جمع کیا اور محفوظ کر کے چھپا کر رکھ دیا اور ظاہران یہی بتایا جاتا ہے کہ چھپانے کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے جو اس کا پوزیٹیو فائدے ہیں اس کو یعنی جادو کو توڑنے کے لیے اس میں کام آ سکتے ہیں یہ یہ علم اب کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے انصفات کو نکالا جس میں سہر کی تعلیمات موجود تھی اور اس کو شائع کیا اس کو پھیلایا اس کو اس سے سوہ استفادہ کیا یہاں تک کہ حضرت سلیمان کے اوپر ایک بھونڈا سا الزام لگایا گیا کہ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کے خبر میں ارز کروں کہ کبھی بھی کسی انسان کی الہی بندہ ہونا توجہ کریں میرے جملوں کو کسی بھی انسان کے الہی بندے ہونے کے لئے کیا مطلب الہی بندے مومن متقی پریزگار زاہد عابد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کو پہچاننے کے الگ ٹرائٹیریا ہیں الہی بندے میری مراد جو جو اہدہ الہی رکھتے ہیں اہدہ الہی نبوت کا اہدہ یا امامت کا اہدہ یہ دو اہدے جو اہدہ الہی ہیں یہ کسی کے تقدس سے نہیں پہچانا جاتا ہے توجہ کیجئے کہ یہ گمراہی کے لئے بہت زیادہ ہم گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کے روپ سے لوگوں کے عبادت سے لوگوں کے اخلاق سے لوگوں کے اور بہت ساری چیزوں سے ہم جو وہ متاثر ہوتے ہیں خب روایت اس سے اجتے پاد ہوتا ہے کہ نہیں اس قسم کا تاثر اس قسم کا انسپائر ہونا جو وہ درست نہیں ہے یہ فقط کسی کے ظاہری تقدس اس کو دیکھ کر ہم انسپائر نہیں ہو سکتے ہیں مثال کہ یہ ایک عالم ہے یہ شخص عالم ہے کیسے پتہ چلے گا جب تک اس کے علم کو نہ دیکھا جائے اس کے علم کو کون دیکھے گا عوام تو نہیں دیکھ سکتی ہے اگر عوام کے پاس اتنی سالائیت ہو دی تو خود عالم ہوتے تو ہم بعض لوگ کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ بھی کرائیٹیریا نہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لئے کسی شخص کو پہچاننا خاص طور پر اب جیسے بہت سادھی سی مثال بہت ہی واضح سے بات مجھے مثال دیکھ کر جو بات تبیل نہیں کرنا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ مثال ایک بڑا ڈاکٹر ہے ایک چھوٹا ڈاکٹر ہے ایک بڑا سرجن ہے چھوٹا سرجن ہے ہم یہاں پر تو پھر بھی تجربے کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ علم کے ذریعے سے کہ کون بڑا فاضل اور عالم ہیں ہم سوائے تجربے سوائے اس کے دوائی سے جو وہ متاثر ہوئے ہو کر ہی ہم پہچان سکتے ہیں تو یہ تو پھر بھی ایک مادہ اور میٹر سے ریلیٹڈ چیز ہے لیکن جب ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہدایت جو ہے وہ ہم کسی کے اثر سے نہیں پہچان سکتے کسی گفتگو سے متاثر ہو جائیں اور کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یہ بہت بڑا انٹیلیکچول ہے یہ بہت بڑا استعبہ ہے خیر پہلال ہماری گفتگو نہیں ہے ہماری گفتگو الہی یعنی جو عہدہ الہی رکھنے والے ہیں ان کو پہچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ کیا ہے وہ موجزہ موجزہ باقی ہاں باقی اس کے رفتار اور کردار ظاہر اسی شان کے اس کے عہدے کے خلاف نہ ہو اس سے بھی انسان ایک حد تک در کر سکتا ہے کہ مثال کہ گناہ کرتا ہے معاصیت کرتا ہے تو پوسیول نہیں کہ یہ نبی ہو تو اس کہ موجزہ نہیں ہے یہ ہم کو موجزہ مثلا اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس جملے کی وضاحت کروں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کو لگ رہا ہے موجزہ خوب توجہ کریں پس کسی بھی انسان کے کوئی بھی اہدہ الہی جس کے پاس بھی ہے اس کے پاس موجزہ ہونا بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ ہے جادو اور موجزے کے درمیان جادو ایک جو ہے وہ علم ہوا کرتا ہے مشکل علم دقیق علم ہر شخص نہیں سیکھ سکتا ہے یا ہر شخص نہیں جانتا ہے اس کو جادو ایک قسم کا علم ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک شخص میتھمیٹکس کا ماسٹر ہے اس سے جو بھی ٹیبل پوچھا جائے جو بھی ایک پوچھی جائے جو بھی میتھمیٹکس کا سوال کیا جو فورا جواب دے دیں تو یہ جادو نہیں ہے یہ موجزہ نہیں ہے بعض ہم کہتے ہیں کہ بیشویں صدی کا موجزہ ہے مثال کہ ایک شخص حفظ قرآن یاد اوپر سے آیت یاد نیچے سے آیت یاد یوں یاد یوں یاد ہے اس صفحے کی یاد ہے ہم جو متاثر ہوتے ہیں ہم سمجھتے کہ یہ بہت موجزہ ہو گیا نہیں یہ علم ہے صحیح محنت کی ایک زحمت اٹھائی کوشش کی اگر قربت اللہ ہے تو خدا جزائے خیر دے گا سائیوہ مشکور ہے اور قربت اللہ نہیں تو خسیر دنیا والآخر ہے تو یہ موجزہ نہیں ہے اگر ہم بعض وقت کہہ دے رہے ہیں موجزہ بیسوئی صدی بیسوئی صدی کا یہ موجزہ ہے یہ مجازن درست ہے موجزہ کیا ہوتا ہے موجزہ کوئی علم نہیں ہے موجزہ خدا من طرق کے اگینس ہو نیچر ایک چیز تقاضہ کرتا ہو طبیعت ایک چیز کا تقاضہ کرتا ہو اس کے اگینس اگر کوئی کام انجام دے تو یہ موجزہ کہلاتا ہے یہ خود بہرال ایک تفصیلی گفتگو ہے میں بہت اقتصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں سیفارش کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم زیادہ اپنے موضوع گفتگو سے جو دور نہ ہو جائیں تو موجزہ خارق آدھ خارق آدھ یعنی نیچر بریک نیچر کو بریک کرنے والا آگ کا کام کیا ہے آگ کی نیچر کیا ہے جلا دینا صحیح نا آگ کی نیچر کیا جلا دینا حضرت ابراہیم تھنڈی ہو گئی بردن سلامہ ہو گئی صحیح نا تو کیونکہ نیچر کی اگینسٹ صحیح نیچر کی اگینسٹ لیکن مثال کہ تو ہوایجاز ہوایجاز نیچر کی اگینسٹ نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کو بارہ سو سال والوں کی نزبت آپ پوچھے تو یہ تو موجزہ ہی ہے تو صحیح نا ہوایجاز کا علم نہ ہو ہوایجاز کی ٹیکنولوجی نہ ہو آج مثال کے دور ٹیلی فون ہے وات سب ہے یہ پندرہ سو سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے جو ہے وہ یہ ایک 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 چیز تھی لیکن اب ٹیکنولوجی نے ترقی کر لی تو جب ٹیکنولوجی ہوتی یہ ٹیکنولوجی ہوتی ہے ٹو پلس ٹو فور کا فورمولا بناتے بناتے ایک فورمولا کے اندر میں کوئی چیز آ جائے وہ موجیزہ نہیں ہوتا ہے سو کیا اگ میں ایک مثال دیتا ایک کیا عظی کسی ٹیکنولوجی کے آپ یہاں سے بیٹھ کر ہزار کلومیٹر ایک شخص یہ ساتھ گفتگو کریں بغیر کسی ٹیکنولوجی کو یوز کیے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں روایت کا جملہ ہے کہ آخر زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کے جو ظاہران صفیت صفیر ہوں گے یا ایک عام مومن بھی شاید اب مجھے ایک دیکھلی روایت یاد نہیں لیکن روایت ہے اس کی سمجھی وہ جو ہے وہ مشرق والا مغرب سے گفتگو کرے گا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ ٹیکنولوجی خب ٹیکنولوجی اگر ہوتی تو پھر تو آج کے زمانے میں بھی ہزار کلومیٹر دور اسے انسان دس ہزار کلومیٹر دور والے اسے انسان جو وہ گفتگو کر سکتا ہے تو امام زمانہ کی حکومت کا کیا ایڈوانٹیج ہوا یہ ہے امام زمانہ کی حکومت کی کیا خصوصیت ہوئی جب یہ روایت بیان کیا کرتی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد مومنین جو کو ایک مشرق والا مغرب سے گفتگو کرے گا صحیح نا اور اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک خارق العادت چیز ہوگی صحیح نا انیچرل ہوگی یہ وہی لوگر آج بھی انسان ہزار کلومیٹر دور سے جو کوئی انسان گفتگو کر رہا ہے بات کر رہا ہے تصویر دیکھ رہا ہے سب کچھ جو وہ کر رہا ہے جیسے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ موجزہ نہیں ہے توجہ کیا مثال کہ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو مادرزاد نابینا تھا اس کو بینہ ہی عطا کی جاتی تھی ممکن ہے آج ٹیکنولوجی کی ایسے یہ بھی پوسیبل ہو جائے تو کوئی آ کر کہ میرے پاس موجزہ ہے نہیں حضرت عیسیٰ بغیر ٹیکنولوجی کی یہ کام کرتے تھے تو وہ جو کیا آپ نے بغیر ٹیکنولوجی کی آج ممکن ہے ٹیکنولوجی تیار ہو جائے اور ممکن ہے انسان جو کہ وہ ایک گولی کھائے ایک کیمیکل کچھ کھائے اور آگ میں بیٹھ گئے تو اس کو نہ جلائے اس کو سردی محسوس ہو اس کو تھندک محسوس ہو وہ انجوائے کرے تو آپ کہیں کہ یہ بھی موجز ہے نہیں یہ ٹیکنولوجی یہی ہے ٹیکنولوجی کا مطلب سے ہوتا ہے توجہ کریں ٹیکنولوجی ہمیشہ جو وہ ایک دیکھیں سبب مسبب cause effect cause effect یعنی سبب مسبب اب مثال کے طور پر جو وہ ٹیکنولوجی کیا ہوتی ہے ٹیکنولوجی جو وہ سبب مسبب ہے cause effect ہے فارمولا ہے ایک source ہے ایک channel ہے ایک technology ہے یہ کہ آج جو وہ مثال کے طور پر یہ چیز find ہو گئی ہے یہ found ہو گیا ہے یہ چیز دریافت ہو گئی ہے اس کے یہ فائدے ہیں سینا تو یہ اس کا اس کا nature ہے یہ اس کی nature ہے کہ یہ اس کا اثر ہوگا موجزہ کیا ہوتا ہے موجزہ یہ کہ یہ کوئی against nature جاتی ہے موجزہ موجزہ against nature ہوتا ہے توجہ کیا آپ نے موجزہ جو against nature ہوتا ہے یہ جب آپ کے لئے بات واضح ہو گئی اسی لئے توجہ کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے جو جادوگر تھے جب حضرت دیکھیں خداوند مطال نے جو ہے وہ ہر نبی کو جو موجزہ دیا ہے اس زمانے کے اس زمانے کے اس علم سے بڑھ کر جو وہ طاقت و قدرت اتا کی لہذا اس زمانے کا جو ماہر تھا وہ سمجھ گیا کہ بابا یہ جادو وادو نہیں ہے یہ تو ایک الہی طاقت ہے لہذا جو قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زمانے میں جو فیرون کے جادوگر تھے خب کیوں حضرت موسیٰ کی جادو کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے کراتے ہیں خب کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے جسے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے والوں نے قادر جادو ہے صحیح نا لہذا جو ہے وہ لہذا خدا وادمتال نے جو بنیادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو موجیزہ دیا تھا وہ فساد و بلاغت کا دیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ فساد و بلاغت اب یہ اپنے زمان اپنے اس کا بیان اپنے مقام پر کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فساد و بلاغت جو وہ موجیزہ بندہ ہے یہ بہت ہی زیادہ ویسی جو کہ وہ اپنے نحج اور اپنے طریق اور اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں لیکن یہ بات جو کہ وہ واضح ہو گئی بہرحال گمراہ کرنے والے گمراہ کر سکتے ہیں لیکن خدا یاد رکھی گئے ایک قانون یاد رکھی گا خدا خدای قانون کیا ہے خدای قانون یہ ہے کہ خدا اپنی خجت کو مکمل کرتا ہے کہیں خجت کو مکمل کرتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی خدا کوئی ڈاؤٹ شک کی گنجائش باقی نہیں رکھتا ہے خدا اپنے کام میں خدا اپنے موجیزے میں اپنی نبی کی نبوت اپنے رسول کی رسالت اور اپنے آئیمہ ایتھار مسلم کی امامت کو کی حقانیت کو ثابت کرنے میں خدا فیل نہیں ہو سکتا ہے اگر فیل ہو جائے تو خدا کی حجت تمام نہیں ہوگی توجہ کیا آپ نے خدا کی حجت تمام نہیں ہوگی حجت کس کو کہتے ہیں خدا حجت اس کو کہتے ہیں کہ خدا جس کی طرح سے ارگومنٹ کر سکے اگر مثال کے طور پر جو کہ اگر شک و تردید باقی رہ جائے واقعا انسان کی دل میں دیکھیں میں آپ کے سامنے شک و تردید کروں میں آپ کے سامنے بہانے بازی کروں تو ہو سکتا ہے خدا جو دلوں کے اثرار کو جاننے والا ہے وہاں پر خدا کے سامنے کوئی جو ہے وہ بہانے بازی نہیں چل سکتی لہذا قرآن کی آیات اور روایات جو اس سے استفاد ہوتا ہے کہ انسان کے آزا و جوارے کیونکہ انسان تو یقین نہیں کرے گا نا قیامت کے دن کہ خدا جو کہ انسان کی دل سے دل کے حالات سے جانتا ہے لہذا انسان کے آزا و جوارے جب گواہی دیں گے تو انسان اس کے سامنے جو کہ وہ آجیز ہو جائے گا انسان اس کے سامنے جو کہ وہ سرنڈر ہو جائے گا یعنی انسان اتنا نالائق ہے خدا کی قدرت اور طاقت دیکھنے کے باوجود وہاں پر خدا سے جو کہ وہ لجوازی کرے گا اور جو کہ وہ ہٹ دھرمی کرے گا لہذا قرآن کی آیت کہتے ہیں کہ اس کے آزا و جوارے جب گواہی دیں گے تو خب یہاں پر اس کے لئے کوئی گنجائش واقعی نہیں رہ گی جبکہ وہاں ہر چیز آیاں ہو چکی ہے ہر چیز واضح ہو چکی ہے لیکن انسان کی ہٹ دھرمی انسان کی لجوازی انسان جو کہ وہ اتنا جو ہے وہ لجواز اور ہٹ دھرم ہیں زد ہے انسان کی تو یہ واقعا انسان اپنے طبیعت میں خضور خشو کو لے کر آئے حق کو قبول کرے جب اس کے لئے حق واضح ہو جائے انسان بیجا زد نہ کرے بیجا حق کے سامنے جو کہ وہ ہٹ دھرمی نہ دکھائے یہ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے یہ ہٹ دھرم تھے کیونکہ حق دیکھ رہے تھے ابو جہل حق دیکھ رہا تھا ابو لحب حق دیکھ رہا تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کے لئے کوئی شک و تردیب تھی یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مومن اور کافر دونوں اس بات میں مشترک ہیں دونوں سمیلر ہیں مومن اور کافر کس چیز میں سمیلر ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے جب اس حق کے سامنے انسان خاضے اور خاشے اور تسلیم ہو جائے تو مومن بن جاتا ہے لجبہ زد ہٹ دھرم اور منکر ہو جائے تو اسے کافر کہتے ہیں توجہ کیا آپ نے یہ اہم ترین انسان کی اخلاق کیا کا بھی مسئلہ ہے حق قبول کرنے کا بھی مسئلہ ہے ایمان اور کفر کفر کرنے والا ہے لہٰذا پس آپ نے ملاحظہ فرمایا لہٰذا جو ہے وہ خداون مطال جو یہ موجیزہ دیتا ہے اور موجیزہ جب آتا ہے تو کسی کے لئے ڈاؤٹ پیدا نہیں رہتا ہے ممکن ہے آج آپ توجہ کریں آج بارہ سو سال کے بعد ممکن آپ شک کریں آپ کے لئے حجت تمام ہو گئی ہے کسی اور طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت ثابت ہو چکی ہے حضرت موسیٰ کی نبوت خب حضرت موسیٰ کی نبوت ہمارے لئے ہے حضرت موسیٰ کا کوئی منکر ہے تو وہ کہہ سکتا ہے خب ممکن ہے جو حضرت موسیٰ نے جو عصاب بھی پھینکا تھا جس سے عجدہ میں وہ تبدیل ہو گیا کوئی آ کر یہ احتمال دے گی یہ شاید جادو ہو صحیح یہ دے سکتا ہے وہ جو حضرت موسیٰ کو نہ مانتا ہو لیکن ایک مسلمان جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے کیوں مانتا ہے کیونکہ قرآن نے گواہی دی وہ قرآن کو کیوں مانتا ہے اس کے لئے قرآن ثابت ہو گیا ہے اب یہ تولانی گفتگو ہو جائے گی لہٰذا حضرت سلیمان کے بارے میں حضرت سلیمان کا جو موجیزہ تھا وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے لئے مسلم تھا لیکن بعد میں پروپاگنڈا کرنے والے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد گمراہ کرنے والے لوگ اب جو وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان تو نبی نہیں تھے کیونکہ وہ تو جادو یہ دیکھیں جادو ہے جادو کے ذریعے سے جو وہ انسان کسی کو گمراہ کر سکتا ہے توجہ کیا آپ نے اللہ آئی حال خداون مطال جو وہ حجت کو تمام کرتا ہے اور حجت کا مطلب یہ ہے کہ آرگومنٹ کرے گا خداون مطال اور آرگومنٹ ہمیشہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے جو جس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک باقی نہ رہے توجہ کیا آپ نے خب یہ ایک مشکل اور اہم گفتگو تھی جو سمجھنا جو وہ ضروری رہتا ہے تو اب یہاں پر جو وہ بعض لوگوں نے حضرت سلمان کے اوپر جو وہ اللہ نبی نوالی علیہ السلام کے اوپر جو وہ الزام تراشی کی اور ان کو نبوت میں جھوٹا کا نعوذ بلہ مزالک لہذا اسی وجہ سے قرآن اسی آیت میں توجہ کریں آیت میں کیا کہا ہے بما کفرہ سلمان خب اگر حضرت سلمان توجہ کریں آیت کیا کہہ رہے کہ حضرت سلمان نے کفر نہیں کیا اگر حضرت سلمان اگر نبی نہ ہوتے اور موجیزہ کا دھونگ رچاتے اور جو وہ نعوذ بلہ مزالک جو اپنے آپ کو نبی کہتے خب یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص نبی نہ ہو نبی کا اعلان کرے وہ کون ہوتا ہے جو شخص نبی نہ ہو نبی کا اعلان کرے وہ کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعوے دار ہو جائے تو وہ کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے خب یہ لوگ حضرت سلمان کے پر ایک قومت لگا رہے تھے کہ حضرت سلمان جو وہ کیا تھے حضرت سلمان جو وہ نبی نہیں تھے تو قرآن کہہ رہا ہے وما کفرہ سلمان سلمان نے کفر نہیں کیا ادعہ نبوت نہیں کیا نبوت کا دعوی نہیں کیا نبوت کا دھونگ نہیں رکھایا توجہ کیا آپ نے وہ ماں کفرہ سلیمان پس یہاں پر جو وہ حضرت سلیمان کے نبی ہونے کو قرآن جو کو بیان کر رہا ہے انڈورز کر رہا ہے اور جو ہے وہ ان کے الزام کو رد کر رہا ہے کہ جو اس زمانے کے یہودیوں نے حضرت سلیمان کے پر الزام لگایا تھا کیا الزام لگایا تھا کہ حضرت سلیمان نے تو مثال کے طور پر جادو کے ذریعے سے یہ موجزے دکھائی تھے ونہ یہ موجزہ نہیں تھے خب لہذا اب یہاں پر جو وہ آیت کیا بیان کرتی ہے خب آیت بیان کرتی ہے دیکھیں پہلے یہاں پر شروع کی آیت ہم دیکھتے ہیں وَتَّبِعُو وَتَّبَعُو وَتَّبَعُو پیروی کرنا کسی کے راستے پر چلنا وَتَّبَعُو اتَّبَعُ خب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اتَّبَعُ پیروی کرنا وَتَّبَعُ یعنی وہ لوگ پیروی کرتے تھے اتتباہ کرتے تھے کس کے اوپر مَا یہ مَا کو ذرا دیکھیں مَا دو مَا آ رہے ہیں یہ وہ مَا کَفَر والا مَا نہیں دو مَا ہے وَتَّبَعُ مَا تَتْلُو وَتَّبَعُ مَا اُنزِلَ سہے نا اسی آیت کے دوسری لائن میں وَتَّبَعُ مَا تَتْلُو وَتَّبَعُ مَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَقَيْن بِبَعْبِ الْحَارُوتَ وَمَارُوتَ خوب خوب توجہ کریں وَتَّبَعُ یعنی پیروی کرنا یہ کون ہے وَتَّبَعُ ظاہراً روایتوں سے پتا چلتا کہ یہ وہ یہودی تھے بنی اسرائیل کے اب یہ حضرت سلیمان جو روایت سے استحفاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد یہ یہودی سے نا اتباہ کرتے تھے مَا مَا سے مراد کیا ہے وہ تعلیمات ابھی سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں وہ تعلیمات کہ تطلش شیاطینوں کہ شیاطین جن تعلیمات کی تلاوت کرتے تھے یعنی مَا سے مراد ابھی میں اگر آپ کے لئے آسان کر دوں بات کو تو وہ سہر و جادو وہ لوگ پہلی کرتے تھے اس سہر و جادو کے اس تعلیمات کی جس کی تعلیمات کی ذرے سے سہر و جادو ہوتا تھا دیکھیں سہر کیا ہے جادو کیا ہے سہر و جادو ایک علم کا رییکشن ہے مثال کے طور پر ناؤزو بلا منزالی خدا نہ خواستہ کر میرے پاس اگر مثال کے طور جادو کا علم ہے تو یہ علم سہر ہے یہ جادو کا علم ہے اب میں جب اس جادو کے علم کو فور ایکزامپل امپلیمنٹ کروں گا اس کو پریکٹیکل کروں گا تو فور ایکزامپل میں نے پریکٹیکل کیا تو کیا ہو گیا مثال کے طور پر ایک شخص کی ایک شخص نہ بھی نہ ہو گیا ایک شخص کا ہارڈ ٹوٹیا کوئی بھی انیچرل کام میں نے ظاہر کر دیا سہے نا بیٹھے بیٹھے جب وہ بغیر کسی چھوری کے بغیر کسی چاکو کے بغیر کسی تلوار کے بغیر کسی گن کے میں نے اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا سہے نا تو بظاہر انیچرل ہے ورنہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدم میں عرض کیا کہ سہر در حسیقت وہ نیچر ہے جو چھوپیو ہی نیچر ہوتی ہے جبکہ موجیزے میں اصلا انیچرل ہوتا ہے یہ فرق ڈیفرنس یاد رکھئے گا صحیح ہے نا یہ ڈیفرنس یاد رکھئے گا خوب تو اب ایک علم جادو ہے علم سہر ہے جادو کا علم ہے سہر کا علم ہے اور ایک خود جادو ہے صحیح ہے نا ایک خود جادو ہے صحیح ہے نا جادو کیا ہے جادو وہ اثر کے جو کسی شخص کے اوپر ہو صحیح نا مثال کے طور پر جو وہ علم جادو کیا ہے فور ایک زمبل آپ نے یہ پانچ چیزیں پڑھی تو آپ جو کسی چیز کے اندر زہر ایجاد کر دیں کسی کو موت آ جائے صحیح ابھی ہم سہر کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر گفتگو جو وہ تھوڑی سی اس آیت کے ذل میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی لیکن اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ سہر کی حقیقت اور واقعیت کیا ہے آیا یہ سہر حقیقت اور واقعیت رکھتا ہے یا فقط تو فقط جو پر نگاہوں کا دھوکہ آئی ہے صحیح نا اس پر انشاءاللہ گفتگو تھوڑی سی مختصر ہم کریں گے آگے جا کر تو ماں سے مراد کیا ہے وہ علم مثال کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویشن پہ جو میجک دکھاتے ہیں صحیح نا وہ عام طور پر جادو نہیں ہوتا ہے وہ ایک میجک ہے میجک اور جادو میں جو وہ جس کو عربی میں شعبدہ کہتے ہیں شعبدہ اور سہر کے درمیان فرق ہے شعبدہ در حقیقت وہ ہاتھوں کی حرکت ہے مثال کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹیلی ویشن وغیرہ پہ دکھاتے ہیں کہ مثال کہ جو وہ ٹوپی میں سے کبوتہ نکالا صحیح نا اب جب کے جگہ وہ ظاہری طور پر کہیں سے ایسا کہاں تھا گیا یہ اور بہت ساری چیزیں جو وہ دکھائی جاتی ہے دکھائی دکھاتے ہیں صحیح نا تو یہ جو ہے وہ اب اس کا کوئی علم ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی ٹرکس ہیں یہ ٹرک وہ علم ہے صحیح نا اب شعبدہ اور میجک میں وہ ٹرک کہتے ہیں ہم صحیح نا تو وہ کوئی نہ کوئی ٹرک ہے یہ وہ علم ہے وہ اسٹیچ پر آ کر جو دکھا رہا ہے وہ میجک دکھا رہا ہے جادو دکھا رہا ہے ایکس و ایز ایڈ چیزیں دکھا رہا ہے وہ صحیح نا تو ایک ٹرک ہے وہ علم ہے اور وہ عمل جو وہ فار ایسنبل میجک ہے سرکس ہے سرکس تو نام شاید نہ دیں اس کو میجک ہے یا جادو ہے ایکس و ایز ایڈ تو شیعتین آ کر وہ علم دیتے تھے بتاتے تھے صحیح نا وہ بتاتے تھے تطلوع تلاوت سے نکلا شیعتین تلاوت کرتے تھے کسی چیز کی اس علم کی تلاوت کرتے تھے وہ بتاتے تھے تطلوع یعنی وہ بتاتے تھے اس کو یہ لوگ پریکٹیکل کرتے تھے ایک تب وہ اس کی پیروی کرتے تھے اس کو سیکھتے تھے اور پھر اس کی پیروی کرتے تھے اس کو جو کو عملی جامع پہناتے تھے صحیح نا انا ملک سلیمان جو سلیمان کے مملکت میں تھا خب وما کفارہ سلیمان سلیمان جادو نہیں سکھاتے تھے جادو نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر سلیمان جادو کرتے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں کیوں کافر ہو جاتے ہیں اس کی وضاحت میں نے کیا آپ کو تو کون تھے کافر ولیکن شیعاتین کفر لیکن جو شیعاتین تھے وہ کافر تھے اب یہاں پر ایک نکتہ جو ہے وہ میں کوئی احتقادی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں مجال نہیں ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے میرے لئے لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں یہ بعض وقت ممبری اس طرح سے نکات بیان کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ بضاحت خلاف احتیاط ہے جب تک انسان جو وہ روایات کو مزید نہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بو آتی ہے بو کہہ سکتے ہیں ایک لگتا ہے لیکن قاطعیت کے ساتھ کہنا یا یہ کہنا کہ ظہور ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے خاص اوپر کفر کی استعلا قرآن میں جو ہے وہ مختلف معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کفر جو کہ وہ مختلف معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا چیز ممکن ہے آپ استفادہ کر سکیں یا ایک چیز کی بو آئے وہ کیا ہے کہ یعنی ایک چیز کو بو سے میری مراد ایک چیز کو احساس کیا جائے صحیح نا احساس کیا جائے یعنی اشارہ ملے ایک چیز ہوتی ہے دلیل ایک ہوتا ہے اشارہ ملنا اشارہ یعنی آپ حتمیت کے ساتھ قاطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے اشارہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ سہر جو شخص تعلیم دیتا ہے لوگوں اس کو قرآن کفروں سے تعبیر کر رہا ہے کفروں سے تعبیر کر رہا ہے دیکھیں اب ابھی بارت ولیکن الشیاطین کفروں لیکن یہ جو شیاطین تھے یہ کافر تھے یعلمون الناسہ السہرہ کیونکہ یہ شیاطین کون تھے یہ گویا یہ ایک علت بتا چلت علت سمحسوس ہو رہا ہے کہ یہ شیاطین کون تھے جو لوگوں کو سہر سکھاتے تھے جادو سکھاتے تھے لہٰذا قرآن نے ان کو کیا کہا کفروں یہ شیاطین کافر تھے صحیح نا اب یہ جو وہ ایک اشعار ہے جو وہ ایک حد تک کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو میں نے کہا نا اس کو میرے لئے تو کاتیت کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو وہ جو بھی سہر کو سکھاتا ہے جادو کو سکھاتا ہے وہ کافر ہیں یہ جو وہ لیکن قرآن کی اس آیت میں یہ بہرحال ایک اشارہ ملتا ہے ولیکن اس شیاطین کفروں یعلمون الناس السحرہ جو لوگوں کو جو وہ اب چونکہ بہرحال دیکھیں توجہ کریں یہ کوئی بہت زیادہ ہنر نہیں ہے کہ انسان جو وہ قرآن سے ایسے مطالب کو استخراج کرے اور نکالے استخراج کرے اور نکالے جبکہ انسان جو وہ قاتیت نہ رکھتا ہو اور انسان کنونس نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے جادو حرام ہے خب ختم ہو گیا فوقہ نے بیان کر دیا ختم ہو گیا ہمارے لئے جو کو فوقہ نے بیان کر دیا صحیح نا علم کلام میں دین بیان ہو گیا ہم قرآن کی جو چیز مسلم ہے جو چیز ثابت شدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ صحیح نا تو لیکن شیاطین کفروں لیکن پھر حضرت سلمان تو کافر نہیں تھے یہ کس لکتے کی طرح بشارہ ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس روایت نہ ہوتی بیک گراؤن نہ ہوتا تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ حضرت سلمان کافر نہیں یعنی کیا مطلب کیا سینس جملے کا کہ حضرت سلمان کافر نہیں ہے حب حضرت سلمان کافر نہیں ہے حب واضح کہ حضرت سلمان کافر نہیں ہے کس لکہ حضرت سلمان کافر ہے تو اس کا بیک گراؤن کیا ہے اس کا بیک گراؤن نہیں کہ ان لوگوں نے تحمت لگائی تھی قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کیا ہوتا تو سلمان کافر ہو جاتے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن یہاں پر جو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں حضرت سلمان جو وہ کافر نہیں تھے یعنی صحیح نبی تھے حق نبی تھے اور جادو سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جو دکھاتے تھے ہواوں کے اوپر اگر ان کا تسلط تھا اگر وہ مثال کے تو پر جہاں ہیوانات کی بولیاں جانتے تھے اگر شیعاتین جو وہ کے اوپر ان کی حکومت تھی جنہوں کے اوپر اگر ان کی حکومت تھی تو یہ ازباب موجزہ تھا صحیح نا ازباب تاکر و حکومت تھی جو خدا مطال کی طرف سے عطا کرتا تھی نہ کہ جو کوئی سہر و جادو کے ذریعے سے تھا خوب وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شیعاتین پس وہ لوگ وہ یہودی وہ بنی اسرائیل کے یہودی اتبا کرتے تھے کس کی اتبا کرتے تھے جو شیعاتین ان کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے جو پڑھاتے تھے جو سہر سکھاتے تھے جادو سکھاتے تھے اور کون سکھاتا تھا اور کس کی اتبا کرتے تھے وَمَا اور وہ چیزیں وہ سہر کا علم جادو کا علم کہ انزلہ علمالکین جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا خوب اب اس کا بیکگراؤنڈ ذرا سنیے آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے یہ تھوڑا سا بیکگراؤنڈ آج جو وہ ملاحظہ کر رہی ہے تو ہمیں کر کرنے تو ہمیں یہ آیت سمجھ میں آئی گی خداوند مطال نے دو فرشتوں کو نازل کیا جس کا نام تھا ہاروت اور ماروت ہاروت ایک فرشتے کا نام ماروت ایک فرشتے کا نام خوب اب یہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے یہ کیا تھے یہ کہاں پہ نازل ہوئے تھے بابل میں بابل قرآن میں کہا ہے بابل بابل جو ہے وہ ایک علاقے کا نام ہے اراق میں ایک علاقہ ہے جو بابل کے نام سے ہے اور ایران کا ایک شہر نہاوند وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے جو بابل کے نام سے ہے یا بابل کے نام سے ہے یعنی بابل ایران میں بھی ہے اراق میں بھی ہے بابل ایران میں بھی ہے اراق میں بھی ہے ظاہر ہے ایران میں بھی جو ہے وہ بابل ہی کے نام سے مشہور ہے لیکن قرآن نے بابل کہا ہے اب یہ ظاہران اسی بابل کی طرف اشارہ ہے کہ جو یا ایران والا ہے یا عراق والا ہے خب تو یہ دو فرشتے نازل ہوئے تھے بابل کے مقام پر جن کا نام حاروت اور معروض تھا ہمارے پاس دو اپوزٹ روایات موجود ہیں دو اپوزٹ روایات موجود ہیں حاروت اور معروض کے بارے میں اب بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو چونکہ ایک بعض روایتوں میں ان دو فرشتوں کو پوزٹیب بتایا ہے بعض روایتوں میں ان دو فرشتوں کو نیگٹیب بتایا ہے صحیح اچھا ایون اخبار ریزہ شیخ صدوق کی جو کتاب ہے ایون اخبار ریزہ جس میں آٹوی امام سے سلام علیہ سے جو ہے وہ روایت بیان جمع کی گئی ہے ایون اخبار ریزہ اسی لئے اخبار ریزہ ایون اخبار ریزہ کو اخبار ریزہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آٹوی امام امام علی ریزہ علیہ السلام کی روایات اس میں موجود ہیں اس لئے اس کو ایون اخبار ریزہ کہتے ہیں کیونکہ صرف آٹوی امام کی روایت ہے اس میں صرف آٹوی امام ہاں ممکن ہے آٹوی امام روایت کو نقل کریں لیکن اصل جو روایت ہے وہ آٹھن امام سے ہے اویون اخبار ریزا توجہ کیا آپ نے اویون اخبار ریزا جو وہ تو اس کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ توجہ کریں کہ یہ دو فرشتے نازل ہوئے تھے اور وہاں پر تقریباً شاید راوی نے یہی سوال کیا تھا کہ ایک بات مشہور ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اور یہ دو فرشتے جو وہ لوگوں کو جادو سکھا کے گمراہ کرتے تھے تو امام علیہ السلام نے پورا انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کریں گے تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ناؤزو بلہ منزالک وہ جو وہ خدا کی دو فرشتے تھے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور جو ہے وہ یہ فرشتے جو نازل ہوئے تھے سہر کا علم لے کر سہر کا علم لے کر نازل ہوئے تھے اب یہ دو فرشتے کیوں سہر کا علم جادو کا علم لے کر آئے تھے کیونکہ در حقیقت جادو کی توڑ کے لیے جادو کے توڑ کے لیے دیکھیں زہر پویزن پویزن کیا ہے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے ہم نے تو آج تک نیگٹیو ہی اس کا استعمال دیکھا ہے نہیں جبکہ یہ پوزیٹیو بھی ہے کیسے پوزیٹیو ہیں پویزن کو اگر کسی کو پویزن ہو گیا ہو تو پویزن کو ختم کرنے کے لیے کس کو استعمال کیا جاتا ہے خود پویزن کو استعمال کیا جاتا ہے لہذا پویزن پوزیٹیو بھی ہے اسی طرح جادو میں بھی اسی طریقے سے کہ جادو کی توڑ کے لیے جادو کو استعمال کیا جاتا ہے تو جادو پوزیٹیو بھی ہے نیگٹیو بھی ہے خب لہٰذا یہ حاروت اور معروض نازل ہوئے خدا نے مطال کی طرف سے اور ان کو علم میں جادو دیا گیا تاکہ آ کر جو کہ وہ یہ اس جادو کا جو جادو حضرت سلیمان کے بعد کے زمانے میں جو کوئی ایک عام ہو گیا تھا اس کے توڑ کے لیے ان کو دیا تاکہ جو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یہ ایڈوانٹیج ہو لیکن بنی اسرائیل کے یہودیوں نے کیا کیا یہ سیکھا تو لیکن اس کا نیگٹیو منفی جو کہ وہ استفادہ کیا نیگٹیو اس سے جو کہ وہ استفادہ کیا اور بجائے اس کے جادو کے توڑ کے لیے اس کو استعمال کرتے بلکہ اس کو جادو کر کے لوگ نقصان پہنچاتے تھے نقصان پہنچاتے تھے توجہ کیا آپ نے تو آپ دیکھیں یہاں پر آیت اور میں یہاں پر آیت وہ ختم کر کے اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کروں گا وَتَّبَعُوُوا وہ وَنِی اسرائیل کے یہودی اتبا کرتے تھے مَا تَتْلُو شَيْعَاتِين جو شیعَاتِين جادو سکھاتے تھے اور وَمَا اُنزِلْا مَلَقَيْن جو دو فریستوں کے اوپر جادو نازل کیا تھا جو وہ سکھاتے تھے آگے کی آیت اگر اس کی وضاحت کرے گی وہ جو جادو دو فریستوں کے اوپر نازل کیا گیا تھا وہ ملکین دو ملک دو فریستوں کے اوپر کہ دو ملک کا نام کیا تھا حاروت اور ماروت یہ ملکین کا بیان کر رہے ہیں یہ حاروت اور ماروت بیان ہے ملکین کے لئے کہ حاروت اور ماروت کو جو دو فرشتے تھے جن کے نام حاروت اور ماروت تھا یہ جو ہے وہ ان کے اوپر یہ جادو نازل کیا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے جادو کا توڑ دیا جائے جادو کا توڑ دیا جائے تو یہ بنی اسرائیل جو کہ وہ ان سے سیکھتے تھے اور اس کو نیگٹیو سوہ استفادہ کرتے تھے نیگٹیو جو کو اس سے استفادہ کرتے تھے اس میں انشاءاللہ مزید حاروت اور معروض کے اوپر جو انشاءاللہ تھوڑی سی گفتو کریں گے اور جادو کوئی بیان کریں گے جادو جو وہ کیا آیا صرف اور صرف جو وہ فقط ایک ذہنی ایک تواہم اور ایک وہمی چیز ہے یا ایک حقیقت کے اوپر مشتمل چیز ہے کہ انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین